موسیقی 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 اردگرد سے موجود سے مراد آپ جو بھی نیچر میں دیکھتے ہیں کسی چیز کا مینی فیکچرینگ کسی چیز کی الیکٹریکل پروپرٹیز کسی چیز کے بارے میں پڑھنا چینج اسٹیٹس اور میٹر کسی ایک اسٹیٹ کے دوسری اسٹیٹ میں تبدیل ہونا یہ سب فیزکس کے اندر ہی آتا ہے اچھا فیزکس کی ڈیفنیشن کیا ہوتی ہے فیزکس جو آپ کے پاس سائنس کی وہ برانچ ہے جس پہ ہم انٹریکشن انٹریکشن اوف انہرجی چھکے انٹریکشن انٹریکشن اوف انہرجی انہرجی انڈ میٹر کے بارے میں ڈیٹیل میں سکرس کرتے ہیں یا آپ کے پاس جو بھی جیس انہرجی چینج آنا اور میٹر کا چینج آنا یہ آپ کے پاس فیزکس میں ہی آتا ہے اچھا فیزکس میں ہم تو کیا کیا اور چیزیں دسکس کرتے ہیں زیادہ آگے جو ٹاپکس ہمیں کہہ کے دسکس کرتے ہیں کہ فیزکس ہمارے کیوں ضروری ہے فیزکس میں آپ کے پاس کرییشن آف کلاوڈ یعنی کلاوڈ کس طرح بن رہے ہیں کرییشن آف کلاوڈ یعنی کلاوڈ کس طرح سے مینیفیچر ہو رہے ہیں ہم نے جیسے کہ 8 یا 7 کلاس میں بڑا ہوتا ہے کہ وہ وارٹر سائیکل ہوتی ہے اس کے پیچھے کیا بات ہے کہ فیزکس کب سے کیا رہے ہیں اس میں کرییشن آف کلاوڈ کے بارے فیزکس ہی بتاتا رہے ہیں فیزکس آپ کو بتاتا ہے کسی بھی نیچر آف ہیٹ کے بارے میں یعنی اگر آپ کے پاس کوئی میٹل ہے یا آپ کے پاس اگر نون میٹل ہے تو وہ نون میٹل ہیٹ کیوں نہیں کنڈک کرتا میٹل ہیٹ کنڈک کرتا ہے وہ بھی اس کے پیچھے جو راز اور کانے کیوں نہیں ہے وہ فیزکس تھی بتاتا ہے ایک وارٹر سامن مجھن thousand ہیٹ پر ہی آپ کے پاس کیا رہے ہیں تیمپریچر کا بھی بھی علیون ٹھیک ہے اگر ہیٹ پروڈیوو سے ہوگی تو تیمپریچر بھی پروڈیوز ہوگا اور تیمپریچر پروڈیوز ہو سکتی ہے ہیٹ پروڈیوز ہو سکتی ہے تو پاس ایلیکٹرسٹی بھی پروڈیوز ہو سکتی ہے چھ PS亚 دوسرے آپ کے پاس اپنے پر یہ تریقیات ہے کہ آپ کے پاس ساؤنڈ میں کیسا ہے کیا ہے آپ کے پاس ساؤنڈ کیسا ہے کیسا ہے ساؤنڈ کیسا ہے کیسا ہے اور کیسا ہے یہ فیزیکس ہی آپ کو بتاتا ہے ایک چیز آپ کو یہ کہ آپ کے میکینکل پراپٹی کہ اگر آپ کے پاس کسی بھی چیز میں لینٹ میں چین جہا رہا ہے ہائٹ میں چین جا رہا ہے کسی چیز کی پروپرٹی یا اسٹیٹس بدل رہی رہی ہے اسے سویڈ سے لیکوڈ میں جا رہا ہے یا لیکوڈ سے وہ گیس میں تبدیل ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس سٹیٹس میں جانے کیلئے مینمم ریکوائرمنٹ چاہیے ہوتے ہیں وہ ریکوائرمنٹ جو ہے آپ کے پاس فیسکس ہی کرتی ہے آچھا دوسری چیز آپ کے پاس یہ آتی ہے کہ فیسکس آپ کے پوزنے اس کے بارے میں لیکن میں ساتھ prefix وہ backwards what type col down از شیف pouvانے باہر آپ کو صافی ہوں کیوں کہ وہ بدلاتی ہے فیußیکس کے بارے میں ان سب کے بارے میں دیٹیل ہ پتہ باتے ہیں ٹیگے فی beleza کے بعد ہم نیکس ط角 میں پربی اس with being branches of physics physics کی کس کس طرح کی branches اس کی ان کی میں کوئی بھائیں کرتے ہیں کہ آپ کا آبٹھ اوپجیکس کا جو ریفرنس ہے یا اوپجیکس کی تبدیلی ہے یا اوپجیکس کی لینظ میں یا آج اس ویلت میں یا اس کوئی بہتھ میں کیا چینج آرہا ہے یا آپ کے پاس کہا رہے اس کی موشن مسٹر کی طرح سے یا آپ جیسے کہ کھل ہوتے ہیں ان کی پر vem شر ورعہ Projects کی جوزیور کرنا wszystkiecー competence میں ذریعہقط کاقی مکر بڑھا ہے فار ایسیم ہے آپ کے پاساسictingさ اگر صرف اس piggy وہ غنر رہی ہے جائے سے کہہذا، جب ایک چٹھ رئی ہے توá موسشن پروڈیووش کرلی ہے جب ایک مشان پروڈیوش کرلی ہے وہ کسی پروڈیوش کرلی ہے اس کے اندر فورس ہو رہی ہے اس کے اندر مع 너 lumière ہے اس کے اندر ایکجھلیریجون ہے اور ضائی سے کہتے کہبھا فورس اور ایکجھلیریجون اور مآلہ آ رہا ہے اپن чув علاقے۔ یہ آپ کی گئنمکل چھوٹک کو اس طرح ہے یہ ایک Madam 2ہ کے لئے لیچ مزدگی کرلے یا ایک بچہ کو دھیجیion ہے یعنی آپ کے پاسomsکر ایک وال ہے اب وہ پروپٹی ہے کہ وہ اس ڈائریکشن میں ہی مووک کرے اس ڈائریکشن میں ہی موور کرے یہ آپ کے پاس مہ کے پاس ماکینیگل پروپٹیICHل میں صرف آپ اس کو ایک پروپٹی دے رہے اس کو ایک ہائیٹ دے رہے اس کو ایک لینڈ دے رہے اس کو ایک emee اس کو friends دے رہے کہ وہ اتنی buried اس پیرٹرواث پہ اس ڈائریکشن یا اس پوائنٹ پہ بہت جائے ٹھیک ہے کوئی بھی پروڈکٹ ہے میٹل ہے نون میٹل ہے یا میٹلویڈز ہیں میٹل ایدر آپ نے کس طرح سے کنڈکٹ کرتے ہیں ایلیکٹرسٹی یا آپ کے پاس ایک وائر سے دوسری وائر کی طرف اور اسے پہ آپ کے ایک وائر ہے یہاں سے یہاں تک کی جو موشن ہے ایلیکٹرونز کی اس کو ہم سٹیڈیو کرتے ہیں ایلیکٹرسٹی میں اس میں آپ کے پاس ٹیگر ڈیفرنگ آیا ہے ایلیکٹرسٹی کے بارے ہی پڑتے ہیں والٹیج کے بارے ہی پڑتے ہیں کرنٹ کے بارے ہی پڑتے ہیں اور کرنٹ اور والٹیج کا ریلیشنشپ جو ہے وہ پھر آپ کے رزیسٹنس آ جاتا ہے یعنی اس کی مدد سے ایلیکٹرسٹی کی مدد سے آپ کے ایلیکٹرونز کی بھی برانچ آتی ہے جس پہ آپ کے اگر آپ کے سرکیٹس کے بارے میں پڑتے ہیں سرکیٹس کو کس طرح سے مینیفیکچرٹ کیا جائے ان کی کیا پروپٹی ہونی چاہیے آپ پڑتے ہیں تھرڈ آپ کے پاس آتی ہے الیکٹرومیگنیٹیزم جو سب سے آپ کے پاس کمپلیکس برانچ ہے الیکٹرومیگنیٹیزم الیکٹرومینس یعنی الیکٹرسٹی میکنیٹیزم یعنی میکنیٹ یعنی الیکٹرک اور میکنیٹک کار ریلیشن آپ اس میں پڑتے ہیں for example آپ کے پاس کوئی بھی ایزر کنڈکٹنگ مٹیریل ہے ٹھیک ہے اب یہ کنڈکٹنگ مٹیریل کے اندر میں نے ایک الیکٹرسٹی پروڈیوز یعنی اس کو الیکٹرکل کنڈکٹیو بنا دیا اب جب اس کے اندر الیکٹرکل کنڈکٹیویٹی آ گئی تو اس ریلیٹ ٹو دس برانچ اس کے اندر میکنیٹک پروپٹی بھی جنریٹ ہو جائے گی وہ میکنیٹک مٹیوز me ایک ایک ٹیلی فون میکنیٹ ٹیلی فون پس اللہ ایک اللہ میکنیٹ خرام جنریٹ خرام کہاں سے ہو رہی ہے وہ تو آپ کے clear physique اس برانچ کو بتاتا ہے اچھا فورتھ پر آپ کے پاس جو برانچ آتی ہے وہ آپ کے پاس آتی ہے سالیڈسٹی اچھا سالیڈسٹیٹ جو ہے وہ آپ کے پاس بہت ہی کمپلیکس برانچ ہے یہ بھی کمپلیکس برانچ ہے کیوں کیونکہ efecto你们getism کے بعد فورت نمبر پہ solid state ہی آتیا ہے اگر آپ efecto factor تو صحیح سے سمجھ گئے menyメeti Got جو ہے وہ آپ کے صالدہ شیخ کی سبeland۔ صالدہ شیخ میں آپ کی طالدہ جب ہماراں کیا پڑھنا ہے مرن میں which پڑھ لیا متز اور مرن کے طالد ہوں ہم lunch ہے فر سمیکنڈکٹر کے اندر کس طرح کی ڈوپنگ ہونی چاہیے ڈوپنگ سے مراد یعنی وہ ایدر آپ کے پاس سلیکون کی ڈوپنگ ہوئی یا آپ کے پاس جرمنیم کی ڈوپنگ ہو ڈیپینڈنگ اپون آپ کی پیریوٹک ایلیمنٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں ہم جا پڑتے ہیں صولیڈ اسٹیٹ کے بارے میں صولیڈ اسٹیٹ کے بارے میں ہم یہ بھی پڑتے ہیں کہ آپ کے سمیکنڈکٹر میں جو ایلیکٹرون کی ویکنسی ہوتی ہے فور اگزمپل آپ کے پاس اس طرح کی سمیکنڈکٹر کی آپ کے پاس ویلنسی ہے یہاں پہ آپ کے پاس ایک کنڈکشن بینڈ اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک ویلنس بینڈ میں آپ کو بھی پریسیسلی سمجھا رہا ہوں یہاں پہ چلتے ہیں آپ کے پاس فوربیٹن گیاب ہوتا ہے اس فوربیٹن گیاب کے در میں جو ایلیکٹرون ہے یہاں پہ اگر وہ یہاں سے محط محطہ ہے how it is junk from the valence band to the conduction band یہ جو آپ کے پاس ہے وہ solid state آپ کو بتاتا ہے چھکے 4 سے آپ کے پاس جو آتی ہے وہ آپ کے پاس 5th branch آتی ہے 5th branch میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے atomic physics چھکے atomic physics اچھا atomic physics atomic physics میں آپ کے پاس کیا آتا ہے دراصل آپ کے پاس electrons کی motion کے بارے پڑھتے ہیں for example آپ کے پاس hydrogen 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 atom اس کے اندر orbit جو number of electrons وہ 1 اب اس کے اندر جو number of electrons وہ 1 ہے اس کی motion کو کس طرح سے study کیا جائے اس کے اندر linear orbital motion ہوگی اپنے orbit پہ ہی یہ move کرے گا اور ایک اور اس کی motion ہوگی وہ کیا ہوتی spin motion وہ کس طرح سے کرتا spin motion کس طرح سے اس کی orbital motion اچھا orbital motion اور spin motion کے electron جو orbital اور spin motion ہوتے ہیں ان کو ہم study کرتے ہیں atomic physics میں آپ کے پاس اچھا atomic physics کے پاس آپ کے پاس جو برانچ آتی ہے وہ آتی ہے کیا biophysics اچھا biophysics جو ہے وہ آپ کے پاس بہت ہی ابھی یہ پاکستان میں ریلایبل نہیں ہے برانچ بٹ اس کی جو آپ کے پاس example ہے اچھا biophysics جو ہم mostly پڑھتے ہیں وہ آپ کے پاس جینیٹکس کے بارے پڑھتے ہیں جینیٹکس کیا ہے آپ کے پاس اس کو ہم بار میں ڈسکس کریں گے پہلے ہم بائیو فیسکس کی طرف آتے ہیں for example آپ کو کسی بھی بائیو لوجکل کمپولینٹس کے بارے میں پڑھنا ہو یا ایسی کوئی بائیو لوجکل ٹویٹمنٹ یا ایسی بائیو لوجکل چیز مٹیری جو مینیفیکچر کرنا ہو آپ کے بائیو جو لگاتے بائیو فیسکس پہتے اور آپ کے پاس جو ہپ ریپلیسمنٹ ہوتی ہے یا پھر آپ کے جو بون ریپلیسمنٹ ہوتی ہے بائیو فیسکس میں کیوں آتی ہے اپ اس چیز کی آپ کو سٹرنٹھ اس چیز کی آپ کو ہارڈنیس اس چیز کی آپ کو برائیٹل پتہ ہونی چاہیے وہ آپ کو فیسکس ہی بتائے گا کہ جو ہے وہ ہیومن کے ساتھ کمپیرے بل ہے بھی یا نہیں اب آپ کے نیچ بران جو آتی ہے نیوکری فیسکس اچھا نیوکری فیسکس کے بارے میں بات بات نیوکری فیسکس جو ہے وہ آپ کے پاس پاکستان میں فیسکس اپنیوکری فیسکس کے تحت ایک اٹومک بم بنا ہے نیوکری فیسکس آپ کے بہت واسک فیلڈ ہے اگر آپ اس میں سائنٹس بن جاتے ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے نیوکری فیسکس میں کیا سٹیڈی کرتے ہیں پر دراصل ہم اس میں سٹیڈی کرتے ہیں ہائی ریاکٹی میٹل یا پھر آپ کیا ٹرانزی میٹل جن کی سٹیبلیٹی بہت ہی کم ہو یعنی آپ کے پاس بہت دیر کے لئے سٹیبل آتے پھر وہ اپنے پاس انسٹیبل ہو کے آپ کے پاس نیو ایلیمنٹ مینیفیکچر کر لیتے ہیں یا فارم کر لیتے ہیں آپ کے پاس آتے فیوزن ریاکشن اور فیوزن ریاکشن انیس سے آپ کے پاس یہ بام سٹیل ہوتے ہیں فیوزن ریاکشن میں آتے سن میں چڑھ رہا ہوتا ہے یعنی آپ کے پاس فیوزن ریاکشن میں ہیٹروجن اور ہیٹروجن کا ریاکشن ہوتا ہے جو کہ آپ کے پاس ہیلیم پروڈیوز کرتا ہے نیوکلی فیزن میں دراصل ہم کسی بھی ایسے کرییشن کے بارے میں ڈیل کرتے جو کہ آپ بہت ریڈیو ایکٹیف ایلیمنٹ ہو جیسے آپ کے الف ریز ہو گئی یا بیٹا ریز ہو گئی یا گی ریز ہو گئی یہ بہت ہی ریڈیو برانچ برانچ آپ کی پاس کیا ہے ایس ٹھو فیزکس ایس کو بہت ایس ایس ٹھو فیزکس میں ہم دراصل کس کے بارے پڑھتے ایس ٹھو کی نام سے جان 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 ہم کی کہ سٹار گی لیکس پلان ایس یا کوئی بھی آپ کی اور اور پلانیٹ کی موشن اور موشن کس طرح سے ہو رہی ہے آپ ایس پڑھتے ہیں ایس ایس آپ کے پاس کہتے ہیں ہیمین باڈیز ہیمین باڈیز یعنی آپ بہت لارج باڈیز ہوں جو کہ آپ کے پاس گیلیکس یا ایس ایس سٹیڈی کرتے ہیں یا آرٹھ کے بارے میں جیولوجیکل سٹیڈی کرتے ہیں وہ آپ کے پاس ایس ٹھو فیزکس میں ہی آتی ہے ایس ٹھو فیزکس کا مطبی یہ نہیں یہ آپ ستاروں کو پڑھنا جیور کرتے ہیں نہیں بلکل نہیں ایس ٹھو فیزکس میں آگھتے ہیں پلانیٹ کی موشن پلانیٹ کی جیولوجیکل ٹیکنیس پلانیٹ کی جیولوجیکل ویلز اچھا پلانیٹ کی جو اپنے ایڑ گرد جو موشن ہے اور سن کی گرد جو سٹار کی گھوم رہا ہے ان کی جو موشن ہے اور گیلکس کے بارے میں آپ ست کے رہتے ہیں اس کو فیزک میں پڑھتے ہیں اچھا پھر آپ کے پاس آسٹ پلازما فیزکس پلازما پلازما فیزکس میں آپ کے پاس دراصل کیا آتا ہے آپ کے پاس Thi سٹیٹ ص hem میٹر ہوسی حس lyquid اور هوس آگ سے پلازما ضرور coment اللہ بہت سن جن بہت ابھی ایڈوانس تیکنولوجی آئی ہے وہ آپ کے پاس آئی ہے لیزر لیزر جو ہے وہ بلازما پہ ہی آئی ہے کیونکہ آپ کے پہلے جو سٹیٹس ہوتے تھے آپ کے پاس کی جاتے ہیں گراؤنڈ سٹیٹس سے ایکسائٹڈ سٹیٹس ہوتے تھے ایکسائٹڈ سٹیٹس سے آپ کے دوسرے سٹیٹس پہ جانا ان سب کی سٹیڈی یعنی فر ایزم پہ آپ کے پاس جو لائٹ ہوتی ہے وہ کنٹینیو سے نیچے نہیں ہوتی وہ مونوکرو میٹنگ نہیں ہوتی وہ ڈیفرنٹ کلرزوں لائٹ ہوتی ہے یعنی آپ کے اس کے اندر ایک کلر نہیں ہوتا ہے اگر آپ اس کو پریزم میں رکھ کے سپلٹ کریں تو آپ کے پاس دسپرشن ہو جائے گی دسپرشن سے میٹھ یعنی وہ ہنڈڈ آف تھاؤ اور زاد سوری ہنڈڈ نہیں سوری سیونڈ الگ کلرز میں آپ کے پاس ٹھیک ہے کہ دسٹیٹیوٹ ہو جائے گی دیو تو در با پلازما بٹ آپ کے پاس یہ نئی نمینچن جو آئی ہے وہ آپ کے لیزر آئی ہے پلازما میں آپ کے پاس جو نئی نمینچن آئی ہے وہ آپ کے پاس آئی ہے لیزر صحیح لیزر میں دراصل ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ہائیلی ڈیریکشنل لائٹ ہے جو کہ آپ کے نارمل مونوکرو میٹک لائٹ نہیں ہوتی اس کے بل پر ہے ہائیلی ڈیریکشنل لائٹ ہے مونوکرو میٹک کی نیچار ہے مونوکرو میٹک میس کی اندر ہوتی ہے کہ کہتے ہیں اگر آپ اس کی پریزم کے ساتھ دسپرشن کریں تو یہ ڈسپرز نہیں ہوگی یہ ایک ہی ویویلن سے اس کے اندر پریزم کے اندر انٹریکٹ کرے گی اور اسی ویویلن سے نکل جائے گی یعنی اس کی سپلیٹنگ نہیں ہوگی کلر میں سیون کلر میں سپلیٹنگ نہیں ہوگی جبکہ مونوکرومیٹک میں سیون کلر کی سپلیٹنگ ہو جاتی ہے پلازم میں ہم لیزر کے بارے پڑھتے ہیں اور جو ہائیلی کمپلیکس لیزر ہوتی ہے اس کی حوارے پڑھتے ہیں اب ان برانچز کو سٹڈی کرنے کے پاس ہم نے نیکسٹ آب کے ساتھ دسکس کیا انٹریکشن تو فیزیس کی دیفنیشنز کیا ہوتی ہیں فیزیس کا یوز کہاں کہا ہوتا ہے دیلی لائف میں اور ہم نے دسکس کیا برانچز اور فیزیس یعنی برانچز کتنی کتنی ہوتی اور ان کی دیفنیشنز کیا کیا ہیں اور آپ برانچز کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں اور کس طرح سے سٹڈی کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے ان ٹاپکس کے ساتھ پہلے جو اپنے ٹاپکس ہے وہ کینمز اور ایرر ہے یعنی آپ کے پاس فیزیس کا انسٹرومنٹ میں کس طرح کی ایرر ہوتے ہیں اور مسلم سائنٹس جنہوں نے کیا کام کی ہیں ان کی کیا کانٹیبیوشن ہے فیزیس میں اس ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئیے ہو تو آپ پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور سبسکرائب کریں اور ہاں دوسری بات ہے کہ بیل آئیکن کو دبانا من پرولی ہے بیل آئیکن کو آپ دبائیں گے تو آپ میری نیکسٹ آنے والے نئی ویڈیوز سے اور لیٹس چیزوں سے آپ حاضر رہیں گے اور آپ کو انفرم رہے گا کہ میں آپ کو نئے گئے کس کس طرح سے آپ کو بتا رہا ہوں کس کس طرح سے اس کو پریپیئر کریں گے آپ مجھے اجازت دیجئے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ